بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیوں ڈاکٹر شبیر چودری کی طرف سے آپ ساتھ کو السلام علیکم ویری گوڈ مورننگ فرام انگلائن جناب آج میرے ممانے صداقت مغل صاحب صداقت کشمیری بکلاتے ہیں صداقت کشمیری صاحب آپ نے پہلے بھی پروگرام میں تشریف لائے اس وقت بھی آپ کو میں نے ٹربل دی ہے صداقت مغل کشمیری یہ بھی ایک سوال ہے ویسے آپ سے کچھ نے پوچھا کہ صداقت مغل ہیں صداقت مغل کشمیری ہیں لیکن اس پر بعد میں آتے ہیں تو ٹھینک یو ونس اگین ٹھینک یو ویری مچ فر کمنگ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مختصرا ٹھیک ہے جی بھئی آپ بندوق لے کر اس پار گئے وہ بھی بہت سے لوگ گئے ٹھیک ہے آپ خوش نصیب تھے کہ آپ واپس آگے بہت سے لوگ واپس لیے آ سکے ٹھیک ہے لیکن کھا جاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بیجا جاتا تھا جو گرم زائد لوگ تھے جس ہاٹ ہیڈر کہتے ہیں ان کو ایک سسٹم کے دیا گیا سسٹیمیٹیکلی بیجا جاتا تھا تاکہ وہاں پر ان کو شہید گرا دیا چاہیے تاکہ وہ یہاں پر گھر بڑھنا کر سکیں اور وہ پاکستان کی جو رونگ ڈووئنگز ہیں اس کی جو ان کی جو اپریشن ہے یا اس کی ان کی جو ناصافی ہے اس کے خلاف بات نہ کر سکیں تو what is your view آپ کا کیا view ایس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب ڈاک صاحب آپ نے مجھے انہائٹ کیا میرا جو نام ہے وہ صداقت مغل کشمیری ہے اور دوسری بات جو ہے یہ ہمیں بھی اس قسم کی اطلاعیں ملی تھی کہ پاکستانی پیزن سے کرمنل جو لوگ تھے کرمنل مائن جو لوگ تھے ان کو یہاں لاکے مختلف جادہ تنظیموں کے ساتھ اس پار بیجا گیا اس میں دو تین اپشن ان کے ذہن میں تھے شاید کہ پاکستان کے اندر سے جو ہے کرائم یا جو جیل کے اندر بھی ہوتی ہیں ان کی بایت گہنگیں ہوتی ہیں وہ جو ہے ایک ختم وجہ کا پاکستان کے انونی معاملات میں امن و آمہ کا جو مسئلہ ان لوگوں کی وجہ سے تھا اور دوسرا ریاست جمہور کشمیر کے اس حیثے میں پاکستان انڈین فوج کو وہاں پہ انگریج اٹھنا چاہتا تھا بسکلی ہمیں یہ شمجھ جانا چاہیے کہ ریاست جمہور کشمیر کی ازادی سے نہ تو پاکستان کو کوئی سرکار ہے اور انڈیا کو بھی ویسے بھی نہیں ہے اور اگر میں اپنی بات کہوں تو میں ریاست جمہور کشمیر کا شہری ہونے کی حصیت تھے جہاں میں ریاست کے تمام اقائیوں کو غلام سمجھتا ہوں اور اس میں میں ذاتی طور پہ والنٹیر لی وہاں پہ گیا تھا مجھے کسی نے فوج نہیں کیا نہ کسی نے کہا چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم نے ازادی پسندوں کو اپنے وطن کی ازادی کے لیے غاسب کے خلاف جو بھی اپشن دیا ہے یقین انہوں سے اپشن کو استعمال کرنے کا آکر رکھیں اب اس میں یہ بات ہے کہ وسائل کی جو مسئلہ ہے اگر میں ایک غاسب کا پرکسی بان کے دوسرے غاسب کے خلاف حوال اٹھاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری تاریخ کے لیے میری جلجوت کے لیے سوالیہ نشان ہوگا اور میں اس بات پہ اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر قوم ساتھ دے یا کوئی ایسی ہمیں کوئی دنیا میں کوئی اہنمائی کہے غاسب کے خلاف تو ہم گھن اٹھانے کا جو اپشن میری نزدیک کیا ہے اور غاسب کے خلاف ہم اس کا اپشن جو اقوام عالم نے ہمیں دیا ہے اس تعمور والوں نے اٹھائی فلسطین والوں نے اٹھائی دیگر دنیا کے ممالک میں اٹھائی تو ہم بھی یہ گھن اٹھانے کا اپشن موجود رکھتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایک غاسب اپنے کسی کمنل ایک ایلیمنٹ کو کسی دوسرے کے خلاف استعمال کرے اور تاریخ ازادی کو بدنام کرے اور جس کا ہم خمیازہ بھوکت چکے ہیں آئینہ بھی بھوکتے گی اچھا دیکھیں وہ یہاں پر سوال کرنے والے تو کرتے ہیں بہت سوال آتے ہیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اس سائل پاکستان کا قبضہ ہے اور الیگل غیر قانونی قبضہ ہے ٹھیک ہے جی وہ یہاں پر دیکھیں اگر دیکھا جائے گلگت بلسان میں خاص طور پر جب یہ ملٹرنسی شروع ہوئی تو اس وقت بھی ایک لیے ایسے ٹارک ایجز میں تھا وہاں پر جو قانون تھے بڑے سخت تھے لوگوں کو ازادی نہیں تھی نہ آپ کو گلگت بلسان کے لوگوں کی غلامی نظر آئی نہ آپ کو ازاد کشمیر کے لوگوں کی غلامی نظر آئی نہ یہاں پر ہونے والی نارسافی نظر آئی لیکن آپ اس کشمیر کو ازاد کرانے کے جو اور دوسرے لوگ بھی بے شمار گئے ان کو بے جا گیا آپ کو خود گئے تو یعنی آپ اون کشمیر کو ازاد کرانے کے جو آپ سے کتنے یعنی بہت ایڈوانس آپ سے تو یہ اس میں بڑا تضاد ہے کہ یہاں پر غلامی نہیں تھی کہ یہاں پر غاسب نہیں تھا جی جی بالکل ایسا یہ ہے یہاں بھی غلامی ہیں وہاں بھی غلامی ہیں بچہ یہ ہے کہ میرے جو حقیقی نانے چھے ستمبر انیس سپے ساٹھ کو میرے گار سے ڈیٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر انڈین آرمی نے انہیں درختوں کے ساتھ کلے مار کے جو ہے شہید کیا گیا ان کے ساتھ بیگر ساتھیوں کے ساتھ اس وقت جو سٹریشن تھی وہ یہ تھی ایک تو شوری طور پر میں اتنا زیادہ مہچور نہیں تھا اور دوسرے یہ کہ وہاں پر ایک مسئلہ ایکٹیویٹی چلے تھی اور یہاں پر ابھی تک ہم نہیں چاہتے اندر فیوچر بھی میں ذاتی طور پر نہیں چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا نہ ہزتا پاکستان کے خلاف بھی مسئلہ ایکٹیویٹی کرنی پہے لیکن آزادی کا جو تقاضہ ہے کہ اگر ہمیں اس ڈگر پہ آنا پہا تو میں سمیت ہو ریاست کے آزادی کے لیے ہمیں ہر قسم کا اپشن ہمارے پاس موجود ہے اب یہ دیکھیں ابھی تالبان جو ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں گا میں اور آپ اس سے اختلاف کریں اس کو ڈینائے کریں یا اس سے گئی کریں تالبان نے عالمی کرتوں کے خلاف ان کے رجوع کی اس میں آہ کندار کے تالبان کا جو سولیت تھا یقیناً وہ پنچھے میں گیا پنچھے کا جو تالبان کا سولیت تھا وہ سداکت صاحب ہم بھی سنیں ہم بھی کہتے ہیں اگر ہم تالبان پر چلے جائیں گے افغانستان پر چلے جائیں گے بہت دنپا ہو جائے گا دیکھیں آپ نے کہا کہ وہاں پر ایک ملٹنسی یا بندوق چال رہی تھی وہاں پر لیکن اب تو بہت کلیر بات ہو گئی ہے بندوق وہ کہتے ہیں کہ آئی سائی نے چلوائی ہے انہوں نے ٹرین کیا لوگوں کو بیجا اور پاکستان کے جنرلیلس کو تسلیم بھی کر چکے ہیں تو دوسری لفظوں میں ایک غاسب نے وہاں پر خود اپنے لفظ کیا کہ تو کیپ انڈیا انگیجڈ تو یعنی دوسرے گے پاکستان کو ان کے مدد کے لیے گے تھے ان کے جنرلیلی کو ایڈوانس کرنے کے لیے گے تھے یعنی آپ انسینٹلی یا جانبوجگار آپ بھی اس کا ایک حصہ بن گئے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں ادارے کے ہر ملک کے عام غلام ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سارا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس میں ہمارے کائجین کی کتابیں موجود ہیں غیر جنبدارات لوگوں کی کتابیں موجود ہیں ہم نے جو جو ہم نے ہم نے جو رول دیا وہ ہم نے آزادی کے لیے دیا لیکن جو بالا دست پورتیں تھی ان کے اس میں اپنے مقاصد تھے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور انفارجنیٹلی ہم اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے میں نے جیسے پہلے کہا اس کی ناکام اس لیے ہوئے کہ یہ ہماری سٹرگل تھی نہیں یہ ایک پروکسی وار تھی ہمیں تو استعمال کیا گیا کچھ ابھی لوگ نہیں مانتے کہ ہمیں استعمال نہیں کیا گیا حقیقت یہ ہے کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دھکا کس نے دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری سٹرگل ہے اب تو پاکستان کے خلاف بندوق استعمال کرنے کے آپشن کو پسندری کرتے جو جے کے لیف ہے وہ تک کہتی ہے کہ پاکستان کو نراض کیے بغیر اگر اگر پاکستان نراض ہوتا ہے تو ہمیں اصدادی خود مقداری کا آپشن بھی قبول نہیں ہے اگلیہ سے وہ کہتے ہیں ہم ایسے خود مقدار نہیں چاہیے جو پاکستان کی مقصد کی بنا پر ہو تو آپ اس میں کیا کہیں گے جے کے لیف یہ کہتا ہے میرے بات آ رہی ہے آپ کو دیکھیں جی آپ جی 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 جے کے لیف کے مختلف گروپ ہیں ان کے اپنے اپنے جو ہے بیانی ہیں اپنے اپنے منشور ہیں اپنا اپنا ان کا طریقہ کہا ہے میں جے کے لیف کو جے کے لیف ان کو بھی لان کرتا ہوں میرے نزدیک مسلمان ہو ہندو ہو جمہور کشمیر پچاسی ازار سمتھنگ میر گلگیر پلستان پی ہو کے جمہور لڈاک بیلی پر قابض ہے وہ ہمارے لیے ایک جیس ہے اس کے خلاف جو ہماری کے پیسٹی ہے جو ہماری توانائیاں ہیں جو ہم استعمال کا سکتے ہیں قومی ازادی کے لیے وہ ہمیں کرنی چاہیے دیکھیں امام اللہ خان کو آپ قائد کہتے ہیں اور اب یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ امام اللہ خان کمیشن کو پھولا کر رہے ہیں امام اللہ خان کمیشن تو یہ تھا کہ وہاں پر آگ لگانی ہے لگائی انہوں نے ٹھیک ہے اور انہوں نے کسی کا یعنی دوسروں خاص میں پروکشی بن کر کام کیا یہ لوگ کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی مخارفت بات یا پاکستان اگر نرازگاہ ہوتا ہے تو ہمیں خود مختار کشمیر نہیں چاہیے ایسا یعنی پاکستان کے مائد ہوگی تو ہم کشمیر لیں گے تو پھر آپ میں تو اس میں دوسری لوگ میں کیا فرق رہ گیا؟ دیکھیں جی اس وقت تو مہتم ڈاڑک صاحب آپ لوگ جو تھے سب آپ امان صاحب کے ساتھی تھے بارک بیان صاحب کی ضجورت قرآن کرتا ہوں امان صاحب کی نیت پر ہمیں شک نہیں ہیں امان صاحب سے بہت ساری غلطیوں ہوئی جس کا انہوں نے برمالہ اعتراف کیا ایک سچے سولجر کی طرح ایک پٹیارٹر حیستی شاہی کی طرح تو اب اس کا یہ مطلب نہیں خدا ناستہ امان صاحب کی یہ پالیسی تھی کہ پاکستان چونکہ ایک مسلم ملگ ہے تو ہمیں اس کو ایک موقع دینا چاہیے اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اسلام کے حوائیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مسلمان ہوتے ہوئے اس پہ اس کو قورٹ کرتے ہوئے یہ شاید ہمارے ساتھ وہ وہ رویہ نہ اپنائیں کہ جو اس طرف جو ہے ڈلی سرکان اپنائی گی لیکن آن فارج نیتی ہے ہم ساتھ کو امان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ملک تھا مائدہ قائمہ کے خلاف ورزی کی ہماری ریاست پر عاملہ کیا وہ تقسیم ہو گئی ہزاروں لوگوں کوئی شہید کیا وہ خواتین کی بہرمتی کی نائنٹی سیسٹی فائی میں بھی یہی بات ہوئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نائنٹی سیمٹی ون میں بھی یہی بات ہوئی تو اس کے بعد مسلمان ملک کو روکتی بار ٹرسٹ کرنا چاہتے تھے آپ کے امان ڈخان یہ نہیں دیکھیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے جیسے ہم نے میرے پہلے آپ سے عرض کی کہ ہماری یہ بدنصیبی ہی ہے کہ ہمیں ہر آخر تین سے ایک سام بھی ملے ہمیں ان پر ٹرسٹ برکیف نائنٹی سیمٹ کی عدیس بھی ہے کہ دو تین 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 جو انہیں معاف تین غلقیوں کی معافی دے سکتے ہیں اب ان دی فیوچر ماضی میں کیا ہوا ہمیں اس کو بول کے آگے نکلنا چاہیے ہمیں ہمیں میں سمجھتا ہوں ایک عدیس پاک یہ بھی ہے ایک عدیس پاک یہ بھی ہے کہ محمد جو ہے ایک سراخ سے بار بار نہیں ڈنگا جاتا نہیں میری بات سمجھ گئے نا تو یہ بھی عدیس پاک ہے نا چلو جو اس کو چھوڑ دیں لیکن یہ بات ضرور ہے ابھی بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کا مشن کریں گے تو وہ یا برینڈ واش نے یا ان کو ذاتی کا تصور سمجھ ہی نہیں آتی ان کو اچھا چلیں let's move on بھئی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان خلاف نا آپ لوگ نے بندوق ٹھائی تو نا شاید اٹھانے کا پروگرام ہے لیکن ایک بات ہی مجھے بتائیں کہ اس کے باوجود آپ کو سرکاری جیک لیف کیوں کہا جاتا ہے سرکاری کون ہے مجھے تو سرکاری کسی نے نہیں کہا بلکہ میں نے کچھ لوگوں کو سرکاری کہا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ بندوق نہیں اٹھانی ہمیں اپنے انسانوں کو بچانے کیلئے چونکہ عظیم و کشمی کے لوگوں نے بہت خون دے دی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں peaceful اگر کوئی ایسا اپشن بھی استعمال کرنے پر اس میں تجاج کی اپشن ہے کوئی بوک خطال کی اپشن ہے ہمارے پاس حق محفوظ ہے سب اپشن استعمال کرنے کا لیکن اپنی عوام کے زور بازوں پہ یہ 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 میرا کہنا اور دوسری بات یہ سرکار یہ سوالے سے میں نے رات کو ایک پوشت بھی لکھی ہے کہ ہمارے کوئی دوست جو ہے وہ بر مالا انہوں نے چار سٹمبر کو کوٹلی اور اپنا پلندی اور راولہ پورٹ میں ایک اسے کے خلاف جو لکیشن لگائے ہیں یہ احساس کے عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ لکیشن کا ان سے ایویڈنس مانگیں کہ جو آزادی کی جتوجود کرنے والے ہیں اگر وہ کسی کے پاک بنیں اور انڈر انڈر ٹیبل وہ ان سے ڈیل کہیں گے اور لوگوں کے جذبات کے کو موجود کرنے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اپنی جانے دی ہیں ان کے مشن کے ساتھ وہ کھیلیں گے تو یہ کون کو سوچنا چاہیے اچھا یہ مطلب آپ کس جے کلاف کو سرکاری کہتے ہیں جی جی آپ کس کو یہ کس دڑے کو آپ سرکاری کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں اس کو میں بھی کہتا ہوں جس کو باقی لوگ کہتے ہیں جس جس نے کل کل فلندی میں کہا جی کہ وہ ان کے سولت کہا ہے اسی اسی درے کے دوسرے کو اپنے اولا پورٹ میں کھائے ہوکے ان کو کہا جی کہ وہ فلان آجیا جسکول کے درنے پر پیسے لیے گیا ہماری یہ پہلے سے خدشات تھے ہم تو یہ کہتے ہیں میں تو مانا یہ جب مجھے نکالے ہی اسی وجہ سے گیا میں اعتجاج اس لیے تھا کہ بھائی آپ سٹریٹ فارور پالیسی اپنائیں آزادی کی تاریخ کا یہ تقاضی ہے کہ آپ دونوں غاصب کو ایک ہی نظر سے دیکھیں چاہے آپ کچھ نہ کہا سکیں ان کے خلاف آزادی کی لیے لیکن کم از کم ایک کو بھر بھائی ایک کو چھوٹا بھائی ایک کو تایا ایک کو ماما ایک کو چاچا نہ بنائیں تو وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کون لوگیں کس کی میسیس بھی ہے وہ کیا سٹیٹمنٹ دیتی ہے کس کی جو کارکونیں وہ مطلب یہ تو سائی دنیا کو پتا ہے یاسین ملک صاحب کا جو درہ ہے آنفارجنیٹلی سوریٹسے ہم سب کے نزدیک وہ ایک سرکاری گروہ کا اس کا کوئی توقیل گروہ پہ جائے اس کا کوئی افیق گروہ پہ جائے ان کی جو دوئی ہیں وہ اسلامباد کے ہاتھ نہیں یہ ہمیں ماننا ہوگا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جے کے لیف یاسین جو ہے خواہ گروپ توقیل گرانی صاحب کا ہو یا دوسرا گروپ ہو جس کی قیادت راجہ مظہفر صاحب کر رہے ہیں اور عطاف قادری صاحب کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکاری ہیں اس میں کس کو شک ہے آپ کو اس میں کوئی شک ہے میں آپ سے سوال کر ہوں میں تو یہاں پا ہوں آپ وہاں پاہ آپ کو مانتے والے پہلے ہیں جی کے لیف نے اپنے لوگوں کو اندر سے شکاہف ڈالا اپنی تاریخ میں اور یہ شکاف کس کے کہنے پر ڈالا گیا ہمیشہ اسلامباد کے کہنے پر ڈالا گیا مخلص اور مہبے وطن لوگوں کو ہمیشہ تصدیل کارچے ان کو اسواہ کر کے جماعت سے لگ کیا گیا کس کے کہنے پر کیا گیا اسلامباد کے کہنے پر کیا گیا امریکی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہیں کہ انیس سو نبے میں رہاست جمہورتشمی ازاد ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو رکا وہ کیسے رکا اس میں آپ امان صاحب کو دوش نہیں دے سکتے ہر تاریخ کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو اداروں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اپنی چاپلوسی سے کہلیں اپنے مخلصانہ اسے جو شومنٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ اندر سے اداروں کو توتے ہیں یہ ہر دو سال تین سال چار سال کے بعد جیکلیف کے اندر سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جیکلیف کو توہ دیا جاتا ہے یہ سب سکار کی کہنے میں ہوتا ہے ایک بات ذرا سنیں آپ کا بھی بسیکلی وہ ہی ہے کہ پرنالا گوئی پر ہے جب بھی تنظیم ٹوٹی ہے ماؤنڈا خانے توڑی ہے اگر ملٹنسی ہوئی ہے سپریم ایڈر ماؤنڈا خان تھے چیرمن بھی وہ تھے سارے اختیارات ان کے پاس تھے لیکن ماؤنڈا خان پر تنقید نہیں کر دی ان کا قصور نہیں ہے قصور نتو خان کا ہے چیرمن ماؤنڈا خان ہے تنظیم ٹوٹی ہے میں آپ کو گن کا بتا سکتا ہوں نائنٹین ایٹی ون میں ٹوٹی تنظیم ماؤنڈا خان کی وجہ سے ہوئی نائنٹین ایٹی فائی میں ٹوٹی ماؤنڈا خان کی وجہ سے ہوئی نائنٹین نائنٹی میں ہوئی ماؤنڈا خان کی وجہ سے ہوئی نائنٹین ٹو میں ہوئی ماؤنڈا خان کی وجہ سے ہوئی نائنٹین نائنٹین فائیو سکس میں ہوئی ماؤنڈا خان کی وجہ سے ہوئی لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کی چیرمینی میں ہو رہا ہے جس کے پاس کھول اختیارات ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں ہے پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیچھے سے آلاتا ہے تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ people have right to know کہ کون جو ہے جو دونیاں آلاتا ہے پیچھے سے ناظرین لگتا ہے کہ صداقت مغل صاحب کا جو کنیکشن ہے کنیکشن سے میری مراد انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس لیے یہ بات چیت آگے نہیں چل سکے گی کچھ میرے شاید میں نے کچھ سوال بھی طرف کر دی تھے اس لیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے اور اس لیے انہوں نے ڈسکنیٹ کر دیا ایسی بات نہیں ہے انہوں نے مجھے پہلے کہا تھا کہ ان کے موبائل کی بیٹری جو ہے وہ اتنی زیادہ ہیں تو ایسی کہ آئی آف تو لیو میرے ان سے باتیں ہوں گی اور باتیں بہت کرنی تھی ناظرین اگر آپ کو اپساند پر رام پسند آئے تو پیلیز دو سبسکرائب ایسی بیسے آج جو ملو کسٹن کرنے تھے بھر ان میں اے جو ہیں جو ان کے سوال بھی میں نے شامل کیے تھے لیکن نظارے پہ چلے کے ہیں اس لیے آئی آف ٹو سٹاپ اٹ ہماری طرف سے خدا حافظ ان لوک آف ٹو ڈیورسلو